ڈنکی اور سالار کا شور انڈیا میں باکس آفیس پر اتنا زبردست ہوا کی لوگ بھول ہی گئے کی ایک ہالی ووڈ فلم نے بھی باکس آفیس پر دستک دی ہے جی ہاں ایکوامین اینڈا لوشٹ کنگڈم یہ فلم باکس آفیس پر ریلیز ہوئی بیٹے شکروار کو سالار کے ساتھ لیکن یہ فلم سالار اور ڈنکی کے شور میں پوری طرح سے دب کر رہ گئی اور جانتے ہیں اس فلم نے اب تک کتنے کا کلیکشن کیا ہے چار دنوں میں محض بارہ کروڑ اسی لاکھ روپے کا جی ہاں جبکہ اسی فلم کے پہلے بھاگ ایکوامین جو کی سال دو ہزار اٹھارہ میں آیا تھا اس نے محض تین دنوں میں انتیس کروڑ روپے کا کلیکشن کر لیا تھا انڈیا میں لیکن ایکوامین ٹو کا لائف ٹائم کلیکشن اتنا ہو جائے مجھے تو یہ بھی مشکل لگتا ہے جو اس فلم کی چال ہے اسے دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ یہ فلم انتیس کروڑ روپے بھارت میں بٹور سکے گی اپنے پچھلے سال کے صرف تین دن کے کلیکشن کے برابر بھی ویسے ایسا نہیں ہے کہ وارنر بردرز کو پتا نہیں تھا کہ انڈیا میں دو بڑی فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں وہ جانتے تھے کہ دو بہت بڑی دو بڑے سٹارز کی فلم انڈیا میں ریلیز ہو رہی ہے اور ان کے بیچ میں ٹکراؤ ہے لیکن انہیں لگا کہ ایکوامین کی ورڈ ٹو ماؤت پبلسٹی جو ہوگی اس سے یہ فلم کامیاب ہو جائے گی مگر ان کا یہ خیال ایک دم غلط نکلا اس فلم کو کوئی پبلسٹی نہیں ملی اور بہت ہی کم لوگ اس فلم کو دیکھنے پہنچے وہی لوگ دیکھنے پہنچے ہوں گے جو ہولی وڈ فلموں کے بہت زیادہ شوکین ہیں یا پھر جنہوں نے ایکوامین کا پہلا بھاگ بھی تھیٹر میں جا کر دیکھا ہوگا اور انہیں وہ بہت پسند آیا ہوگا جو کی تھا بھی اچھا لیکن ایکوامین دہ لوشٹ کینگڈم کو انڈیا میں تو ذرا بھی بھاؤ نہیں ملا ویسے انڈیا چھوڑیے یہ فلم اپنے دیش جہاں امریکہ میں بھی بہت اچھا پرفارم نہیں کر پائی ہے اس نے بہت پور پرفارمینس امریکہ کے باکس آفیس پر کی ہے جہاں محض ان دن میں 28.1 ملین ڈالرز یعنی لگ بھگ 235 کروڑ روپے یہ اماؤنٹ ہمیں سننے میں بڑا لگ سکتا ہے لیکن وہاں کے حساب سے یہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں تو 500 کروڑ کئی دفعہ فلمیں ایک دن میں کر جاتی ہیں پہلے دن ہی اور اب تک امریکہ سے باہر ایکوامین نے 80 ملین ڈالرز کی ٹوٹل کمائی کی ہے یعنی کہ لگ بھگ 665 کروڑ روپے جس میں سے 31 ملین ڈالرز کی کمائی تو اکیلے چائنہ سے ہے یعنی امریکہ سے بھی زیادہ چائنہ میں اس فلم کو لوگوں نے دیکھ لیا اور اس فلم کا بجٹ کتنا تھا بھائی ساہب 200 ملین ڈالرز تو اس حساب سے تو ایکوامین بری طریقے سے فلوپ ہوئی ہے چلیے اب اپنی فلموں کی بات کر لیتے ہیں تو پہلے ڈنکی کی بات کرتے ہیں ڈنکی نے اب تک ورلڈ وائیڈ 211 کروڑ روپے کا کلیکشن کر لیا ہے گروس کلیکشن ڈنکی کا 211 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا ہے بات اگر ڈومیسٹک کلیکشن کی کریں تو ڈنکی انڈیا میں 100 کروڑ سے زیادہ کا کلیکشن اب تک کر چکی ہے اور اس طرح یہ فلم شہرک خان کی تیسری سپر ہٹ فلم بن گئی ہے یعنی 2023 شہرک خان کے لیے بہت زیادہ لکی ثابت ہوا ہے اب بات کرتے ہیں پربھاس کی سالار کے بارے میں سالار اب تک ورلڈ وائیڈ 402 کروڑ روپے کا کلیکشن کر چکی ہے یعنی ڈنکی سے جشٹ ڈبل بات اگر اس فلم کے سالار کے ڈومیسٹک کلیکشن کی کروں تو سالار ڈومیسٹک بوکس آفیس پر 200 کروڑ سے زیادہ کا کلیکشن اب تک کر چکی ہے اور یہ کیول سنڈے تک کا ڈیٹا ہے آج منڈے ہے اور منڈے کا ڈیٹا بھی آیا نہیں ہے یعنی بہت آرام سے 220 کروڑ سے زیادہ کا کلیکشن سالار اب تک کر چکی ہوگی